موسیقی 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 امام حسین صلقہ عزدارہ کی حفاظت فرمائے ماؤں و اہنوں گیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں جکر مظلوم ہو رائے و مکان وہ مکین کی تاق قیام ایک قیامت آب رنزی سازات و زام قیتر سے ازازہ خائنات کی مالک اپنی باردارہ خبود فرمائے عالم علی ملت بکت و عزت و عاجب علی طرح بیعظم خرم شاہ صاحب جو سازبر لاہور میں رہتے ہیں ملاقات رہتی ہے راحتے میں رہتے ہیں عزت و عالی مرتبہ فتشان بھائی جان اور وہ سارے آباں منام کس کس کا نام دوں گا مالک سارے خانوادے کی راوزی شہزاد بھائی سے لے کے آخری ماتنی تک پاسپریٹرز لے کے آخری عزدار تک مالکن سب کی نوکری میں سکتے ہیں جو آباں پڑھ گئے میرے باہ جن کا کتاب ہے میری جو نوکری ہے جن تک سے چہر تشیف فرمائے لاہور تک کا اپنا اطمی نظر آرہا ہے مجھے شہزادی سب کے سفر دیکھتا تھا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھ میں قواستہ ان میں سے کونی خالی راپستہ لینت کرتا ہوں میں جو بندے منزل بھائی بھائی بھول لیتے ہیں بھائی بھائی ان سے میرا لیتے ہیں شہیل صاحب یہ اپیل ہوگی کہ وہ مقضاء بھائی جن ضرور آمین پہ ہیں میرے اللہ عالم انسانیت کے گناہ محفت میرے بندہ اللہ اپنے بندوں کے گناہ اسے درگزن کرتا ہوں میرے اللہ انسانوں کی بنام معاف کر کے انہیں ایک بار پھر راہ راج پہ چلنے کا موقع آتا ہے میرے اللہ میرے وطن کی معیشہ جیتت میرے اللہ پاک آرمین کو اپنی کوششوں میں کامیابی آنے سے اس شہز میں اس علاقے کی محتویٰ انتظامنیہ کا معنی میں مئی سورے کے ناکتے سے چکت بزار بھائی انہوں نے ہمیں ذکر مظلوم کرنے کی تعاون خمد فرمایا مالک انہیں اور عزت دیا تھا ضرور آمین کہنا میرے مالک اس ذکر کے وسیلے سے ہم گنے گاروں کو آخری پادشاہ کی زیانت درود پڑھ دیں ملکے والاللہ طبیعہ زیادہ ثقیب تو نہیں ہوئی ہے ہے اگرچہ ملین سیکھ کیاکہ انہوں نے بھائی کی طرف سے اور باقی تمہار محباب کی طرف سے مجھے حکم یہ ہے کہ انہیں سینجیشن بنا کے پڑھنا ہے جتنا وقت ہے اتنے وقت میں اگر آپ اجازت دیتے میں نوکری کروں گا پھر جیئے سو بائیس رمضاندہ خانے والے والے جنابِ اسلام بھائی کے پاس پشرت زندگی ٹھیک دس بجرازات اور پھر چوبیس اشتہارات جبار لگے ہوئے جمعہ تلویدہ انہیں جانوے آکی سارے سہادات کے زیرے تمام وہ بھی مرکز خانے والے انشاءاللہ آپ کو اسلام کریں گے مجھے حکم ہے کہ قریب سے گزری ہے چودہ بزار ہمازہ آمدہ اور تم ہمیں خسن سے گھر میں حسن سا اترنا چلا آپ کو بولنا چاہیے جو کرم ہے مشتاق آپ لوگوں پر شاہ باکش جی چونتے یہ تھے جی وہ اگاز گیس تا رہے میں میرے پودرہ اندر جی پی رہا ہوں سلام ہی نہیں میرا شاہلہ آت اچھا رہا اے میار کھائی ہوگا ہے میں بسم اللہ کر رہا آپ یقین کریں میری قیمت ہو رہی میں ذکر کی قسم کھانا میں راتی ہو گیا آپ کی اسی جملے پر میں راتی ہو گیا چلو آپ نے اتنی بڑی دادتی ہوتی شاید میں اگلا جملہ نہ کہتا اب میں اگلا جملہ بھی کہوں گا تو ہی تو بولے گا مراجل بہرین کی عرشی ملاقات کے وسیلے سے میں تو شاہد ہوں میں تو شاہد ہوں مجھے سننا نہیں پڑتا مجھے تو سمجھنا پڑتا شاہلہ آت اچھا رہا ہے شاہلہ آت اچھا رہا ہے میں سننے سے مزہ ہی نہیں کرتا مجھے تو سمجھنا پڑتا میں نے کہا مراجل بہرین کی عرشی ملاقات کے وسیلے سے کاؤسن کے صدف میں نگداشت پانے والے مرجان کے عزاداروں کو لولوں کا ذکر سنا شاہلہ آت اچھا رہا ہے شاہلہ آت اچھا رہا ہے اللہ کرے ہتھ بادشاہ اچھے رہا ہے اللہ اکبر تُسا جیبو سلام میں ماتھا جی بھائیا گازی اس کا دے ہو لے سلام میں مدھے ہو ہم مدھو والے کہوں جائیں گے ہماری مدھے کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہمارے بھیدہ نہیں دیتے پاکستان ہمارے دہاں نہیں دیتے آو بادشاہ حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں 49 پرس ہو گئے بسم اللہ کرد 49 پرس ہو گئے مجھے پلکوں سے در بطول پر جھانے دیتے دیتے یہ علمین کے درمیان میرا ہاتھ ہے میری ہندو سے دار لی ہے میری اینڈیا ہے دربا تک کر لکھ رو جا کے سکھوں سے دار لی ہے سکر حسین کی قسم ہے کبیر والا خانے والا لاہور جنگ ملتان کہا 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 مات میں کچھیں فرما ہے اور مینبر پہ رنگ روے ایک مندہ بولے میں تب بھی راتی ہوں حسن اللہ کی اس پوری کائنات کا پہلا شہدادہ ہے جسے محمد ہاتھوں پہ اٹھا کے سید کہہ کے سلام مرتے تھے مجھے نہیں پتا جسے نہیں سمجھا ہی اس کا مجھے میں دار ہی نہیں جو باہر میں تھے جو باہر کھڑے ہو بولو کیا بات ہے بھائی جاں سلام ہے آپ کے بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر جیو یا دی پی رہا ہوں جیو کسی جنت میں رہا ہے تو آلی سبحان اللہ دی کے سامنے اللہ ملے دی کے سامنے تو آلی خوشان مت کر آگا سائنہ یہ دی سونی سبحان اللہ کی تینے جو اللہ میں ہو رہا ہے رکھو اللہ بھائی سبب قرآن اور پوچھو اللہ اپنے حبیبوں کا کہا یا حسین ایسیت کوئی مرتا ہے تو اللہ محمد کو سنگید کرتا ہے محمد حسین کو مجھو بار بچے ہو سچ وچہ مرہ دیل نہیں کیا بارو داد نہیں ہوتی ہاتھا بستن نا آپ چاہتے کرو نا پہ لگے گھروں میستی آئے بیٹھے ہو آئے اللہ جی بھائی جا جی بھائی جا نسل سلامت یہ بازر کی سمیہار کتنا سمجھے میرے لئے کافی میں ہوتے ہیں اللہ اکبر میں تا بولا کر دیکھ رہے ہوسین تھوڑا تھوڑا حدر دالو اپنے آپ کو دیکھ رہے اسے دن میں بول لیں اللہ ہوا ہوا جاہی جو ممبر کے قلاب میں ہاتھ ہیں رتہ لگائی ہیں سارے ندھی کتاب پڑھئی ہے اللہ میں ایک کے درمیان کھڑا گوں باپو تو کھڑا گوں مسلسل ہو رہے دار ہو حسین سے جواب پڑھا کہ گئے رہے ہیں ممبر کے ذرکی میں سمجھے رتہ لگائی ہیں آپ نے کہا ماشاءاللہ سباناللہ یہ جو چہرے میں سلامیں موجود ہیں ان کی ویسے مجبور ہوگا ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ آج پورے پتال میں بولے مہتا پیڑا جیوں بھائی سجاد ممبر کی قسم میں جس کے بعد دعوت بھی نہیں مہموگا قائدات کا اکیلہ شہدادہ حسن جس کے بارے میں نبی کہتے تھے میرا بیتا ہے علی کہتے تھے سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو میرے پودروں نے شاہ باب آدھونا کی میرا بچلا شاہ باب آدھو مہنچنگا لگے آپ کے کیا کہہ دے آپ کے سمجھے کے کیا کہہ دے علی کہتے تھے میرا بیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیل محمد رسول اللہ علی بلی اللہ کلے میں پڑھکے گھا رہا ہوں علامین میں ہاتھ رکھ کے گھا رہا ہوں میں آپ کی دار سے مجھے بھروٹ ہو گیا جانتا بھی نہیں آپ لوگوں نے آپ کی کیا کہنے نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے مجھے اتنا جملہ کہنا پڑھ گیا ایک ہی وقت میں حسن اسلِ بچول بھی ہے نسلِ رسول مент اللہ اکمار آجا کی انہیں حیدر کہنا نہیں آتا انہوں کی مجموعی ہے راکے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خود خود او او کس سے آگے چلے انجھے ایش ہے بیٹا مجلس مشکل تو ہی ہوگی ہاں میرا بیٹا بہت شکریہ بچوں مجھے ماف کرنا جن بچوں کے لئے مشکل ہو گئی ہیں مجھے ماف کرنا رہے گا اس کے لئے اپنا آپ چین نہیں کر سکتا مجھے آدھر پڑھئے کراچی لکھر ہوگی ہیدر آباد کی دن مارک کی ماف کرنا مجھے جملہ میرے موں پہ آگیا ہے میں اسے چال نہیں سکتا کوئی بولے گا تو میرا حجم جاؤ اللہ کی اس پوری کائنات میں اعلان کر دو حسن اللہ کے جہان کا اکیلہ شہدادہ ہے جو میدانِ محشر نناز کر کے کہہ سکتا ہے میں کائنات کے واحد معصوم جوڑے کا پہلا وارث ہوں اکیلہ حسن ہے اللہ کے جہان میں جس کی ماں بھی معصوم ہے جس کا باپ ہے موسیقی شاہ 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 اللہ راکھتا چلی سین سوائے آپ کو حسن کائنات کا پہلا شہداد ہے جو کائنات کے واحد ماسون جوڑے گا تمہیں پہ اگر آپ سمجھنا آگاں گا اگر آپ سمجھنا آگا اگر آپ سمجھنا آگا جو میں کھڑا پڑھتا ہوں سمجھنا آگا یا تو تنگ بیٹھیں مگر میں کو ماف کریں کائنات کے واحد ماسون جوڑے گا پہلا بار سے حسن جاؤ علامہ جامی سے جا کے کہو شوقت ردہ شوقت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رنگ کیا تھا کسیرہ میں اثر نشو جن سعادت بقابہ بلادت ببستیت سعادت علامہ جامی نے کہا تھا چودہ میں سے صرف علی کو یہ عزت ملی ہے اس کا آنا بھی قابع میں اس کا جانا بھی مسجد میں آنا بھی اللہ کے گھر سے مجھے سر سے آبے سر یہ دیسے حالا ہے جبان حرامی آنا بھی اللہ کے گھر سے جانا بھی اللہ کے گھر سے جاؤ علامہ جامی سے کوئی شوقت کہہ رہے ہیں ایک ایزت حرسن کو ایسی ملی ہے جو بارہ میں کسی کو نہیں ملی آنا بھی روزے سے جانا بھی روزے سام آس میرے بھائی ہاتھ اچھے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے لئے ہاتھ اچھے بھائی بھی بھی عزت دے میں شر تک سلامت رہوں گا جی میں شر تک سلامت رہوں گا مجھے بھائی کیمت ہو گئی جو آنا بھی لوزے سے جو سلامت رہوں گا آپ کا چھوٹا بھائی آج ایک جملہ کہہ دے شاکر سلامت رہے ہیں شاکر سلامت رہے ہیں اس پر سے میں بڑا پیار کہتا ہوں آپ سے اور پھر خاصل کی اس پر سے میں اس پورے خاندام کا اطرام کرتوں پورے قبیلے کا اطرام کرتوں چودہ کے روزن کے سمیت میں یہاں جمل آئے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے اسپنڈال میں کہنا چاہیئے نہیں مگر یہ اللہ میں ان پر ہاتھ ہے جاؤ انچولی کراچیوں سے پوچھو میں فیرک خمالوں کے اس کمیرے پہ پتہ لگا کائنات کا سبتان کو کہ حسن دنیا میں آگیا گھر پہنچے حسن کو اٹھایا نماز آئے آزان کے کان پر مو رکھے آزان شروع کر دیا مجھے آزان پہ مجھے آزان شروع으로 تو سے زوران کا سبتھی نمازیں نماز نے آزام کے کان میں مو رکھے آزام کہہ دیا کامت کہہ کے واپس کیا ماں کی گول میں رکھا بھی نہیں ہوں میں احمد فرمان صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ رہی تھی بچے کو لواب نہیں نہیں گئے بچے کو گلانی نہیں گئے بچے کی تشریف آبی کا وقت ہے زہرین کے درمیانی نوافر کے اوقات میں ایک نماز ماں نے پڑھ لی بچہ زمین پہ اترا دوسری ماں نے بچے کو اترنے کے بعد پڑھی میں سے ناراض نہ ہوا کر تُو کہتا چاہ سے آتا نہیں ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں مشکل ہوتیوں کا لکھے ہوں میں نہیں کہنا مسلمانوں کی اممہ کا پیان ہے کہ ایک نماز بطول نے حسن کے آنے سے پہلے پڑھی ہے ایک نماز حسن کے آنے کے بات پڑھی ہے فرق بائی یہی ہو جائے گا کہ آج کی مجیس کے بعد آپ لوگ میٹیں کر کے تیہ کرو انہا شوقت کو نہیں بلانا نہ بلانا اسے مجیس نے نہیں آتی جو چکر گیا زہرین کے نوافل کے اوقات تمہیں حسن زمین پہ اترا ہے نفل مانے اکیلے پڑھی ہے ماجب ماں بیٹھے لے ملکہ ہاں ہاں جو باہرمت بیو میرا حکار رکھنا تمہیں حسن کی قسم حسن جو موستہ ہاتھ رکھا حالِ اللnu این کنتر جیو 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی مولا علی مولا مرکہ ساتھی علی مولا علی مولا میرا حجت رمو مولا علی مولا میں اس گھر کا حصہ ہوا اللہ معصد تو ہی نہیں کی نفل مانی اکیلے پڑھی گئے ب faisaitر기도 ان میں علی مولا رفظ ہو رفظ ہو علی مولا علی مولا بودخnity کو بیٹری کی آگوش پر رکھے جانے لگے بی بی کہتے میں نے دل میں سوچا لوا پہ دہنی پلایا گھٹی نہیں دی لوری نہیں دی بچے کو پیار نہیں کیا بس چوم کے چلے گئے کم از کم محمد کو لوا تو دینا چاہیے تھا کم از کم محمد کو پہنے خدا تو دینی چاہیے تھی بی بی فرما کہ میں دل میں سوچ رہی تھی نبی گھر کے دروادے پہ پہنچ گئے وہاں سے آپس آئے میرے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا کھمرانہ میں مگرے بین کے پاند آوں گا اسے لوا پہنچ رہوں گا یہ اپی روزے سے نہ سمجھیا تمہاری ہو گرامپی ڈیوے انتوں تھا بھائی جی 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 شہد آپ بھائی جی ہو کیا دون بھائی جی ہو جی ہو آپ بھائی ہاں بھائی آتوچے بھائی جو حیرت کو حیرت مانتی ہو ایسی قیمت ایسی قیمت ایسی قیمت موسیقی 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 ہے کوئی ہے کوئی یار ہے یہ ایک زمتار شر ہے یہ ایک زمتار روک جی ہے یہ ہمارے بھائی یار کیوں یہاں یہاں کچھ رہے ہیں وہ فکر بھیل یہاں کچھ رہے باب سے کسی کو کھانا لگانا آتا باب سے کو کھانا نارا لگانے پاہا ہے آپ جیئے اللہ کے اس جہان کا پہلو راکھوں گوزہ داد ہے اس کا جسم سہری جلی کے ہمی ہے آجان اچھا امام اور مقتدی نماز پڑھنے والا اور نماز پڑھانے والا دونوں کا پیار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات میں تکلفید ہو جاتی ہے بھائی جان ایسے نا سالوں جب بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے اس سے ایسے تعلق بن جاتا ہے پھر لوگ ناز کرتا ہے جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے وہ ناز کرتا ہے میرے پیچھے شوق کر نماز پڑھتا رہا پائنس سال ست سال شوق کر رضا میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہے شوق کر نماز پڑھتا ہے فلان علامہ کے پیچھے میں نماز پڑھتا رہا یہ تعلق بن جاتا ہے بھائی ایمان سے بتا کیا وقت ہوتا ہوگا جب آدم اینوار میں بیٹھ کے حسن ناز کر کے کہتا ہوگا میں کائنات کا واحد نمازی ہوں جو علی کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہے اوہ شہنز کو پڑھاتا رہا ہے چھا باش اور کس جنگہ تمہیں لے آئی ہو مجھے اور کم جوانوں میں لے آئی ہو یار مرے بھرگ بھائی بھائی جان اللہ اکبر اللہ اکبر یار ارون باری شکریہ اوہ کو بنا بنا اوہ کو لے پتر جی مریا دھونی اندر سلاس کریں ڈیوڈ 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 اوہ بعدا کریں کہ آپ جس پورے پیڈان سے مجھے ایک لفظ کی ڈال لے 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 لفظ میں یہاں آئے ہو گئا ہے بعدا کریں کوئی اسعر کا باپ وہ ہے جسے جوانا ایمان مانتا ہے دیکھا محمد نے پردہ ایمان کل ہوئی دل کفر کل لے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے حسن کے باپ کو ایمان کہتے تھے اور حسن کے چھوٹے بھائی کو دین کہتے تھے جہاں جہاں جھو کر گئے ہو یہ عجمیت سے آوال آئی نہیں دین استو حسین دین پناہ استو حسین حسن کا باپ ایمان ہے حسن کا بھائی دین ہے دندہ جب گلی میں کہیں چلتا ہے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے چھوٹے بھائی کو انگلی پکڑ آ کے چلتا ہے حسن خائنات کا واہ دمیر ہے جب گھر سے نکلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا دین کو انگلی پکڑ اور یوں بھی سنا کرو ایسی باتوں پہ بھی بولنا کرو میرے بانی تمہاری ہاں ہاں شاواز 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 میرے پودرانی خیر ہوئے یہ باتیں سنو گے تو مجھ سے قل میں بھول ہو گئے اللہ ہو ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے شاواز آپ جیئے ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے پیر کو انگلی پکڑا کے چلتا ہے سبان اللہ سبان اللہ مولے سے جیاز میں سے پڑھا ادو پدر کے ہی پاتال میں اٹھار دیئے ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے بندے باروں گاں داتے ہیں انہوں نے دوکھیوں میں دے ہیں اس جیزے میں یارگیالو اس کے کی بڑی کی تھی ہے میں کھلادا ادو پدر کے ہی پاتال میں اٹھار دیئے سہر کے پکڑ سر شام ہی سمار دیئے علم اٹھایا نہیں تیغ بھی چلائی نہیں حسن نے کتنے کرونا کلم سے مار دیئے شام ہی سمار دیئے بابا سلام ہی میرا حسن نے کتنے کرونا چلائے 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 مجھے واپس جانا پڑ گیا بھائی جان نے کہا اتنے بوئے لفظ کا اتنا چاہ استعمال کرنے پہ شاہب آج دات مجھے دات کے بلدے میں جناب کی والگاہ میں چار میں سے اور پڑھنے کے لیے واپس ہٹنا پڑ گیا دل دل کے کسی جشن میں ایپسنس نہ آئے دل دل کے کسی جشن میں ایپسنس نہ آئے کیا لطف اگر عشق میں ڈیفنس نہ آئے دربار اقائد میں ذرا بیٹھن بھلکہ ڈیسٹینس کی تو خیر ہے ڈیفرنس نہ آئے بھلکہ بھلکہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کائنات کے ملکین آپ کو عزت دیت دو حسن آگئے آمنے سامنے مدینے کا والا تھا بہلار میں دو شائر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اللہ امیلس الیرام لکھتے ہیں بہلار میں دو شروعہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے مختلف موضوعات پر شیئر کہہ رہے تھے کوئی خوبصورت حسین جوان بازار سے گزر دونوں نے اکنے خوبصورت حسین کو دیکھا تو ایک تفسرہ کیا پہلے شاہد نے کہا اس کے رخ پر جنور ہے اس نے اس کے رخ پر جو اس کے رخ پر جو اس کے قسم نہیں یہ علم ہے اس کی قسم امام اکرونی لاہور جشن ختم ہو گیا جو تھے مجھے نہیں پتا میرے اپنے گھر کے لوگ کیسے سنیں اس نے کہا اس کے رخ پر جنور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا پہ سندل کا چھڑکا کی پیسے اتنی کا لیکلہ حیرام ہے مجھے اس کے رخ پر جنور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا دوسرے نے کہا یہ سندل کے رس سے بندہ اتنا حسین نہیں ہوتا اس نے مولا حسن کے طلبوں سے اپنے چہرے کو مس کیا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر یار سلام بڑھنا ہو یا ہمیرے کترانی خیر ہوئے ہو یا سلام میں ناپنے دنگا کو بھائیں کتیاں ڈالیاں یہ ہاتھ اچھے تو مسکرانا یہ ہاتھ اچھے رہا انشاءاللہ یہ دیندر ہے علی یا سارے ہائے ناپنی آپ کے سننے کے کیا پتہ نہیں لگا مجھے دیندر سارا میں پڑھ گیا میں بھی نہیں چلا میرا بچڑا پنجل چھپی میڈو میں پڑھ گئی گھتو کھاٹ اچھا چلو سلو لازمتا ہے ایک ٹکڑا راضی رہیے گا گھر والی بات ہے کوئی مدہ کری منوانے والی بات کہتا نہیں ہے بانیان کی فرست میں یہ مرشد مجھے شمار کرتے ہیں میں ان کا مقروض ہوں ان کا شکر بزار ہوں جو محبتیں مجھے ملی میں مولا حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مائی جن مختار یہ باقی دیر سارے آباب جانتے ہیں میں نے کم از کم آج کی یہ مئیلے سے اٹھارہ سال کراچی پڑھی پڑھی اٹھارہ سال مسلسل میں نے زبیہ کراچی میں پڑھی ہے اور پھر بھائی جان نے مجھے کہا نہیں ہر حال میں جاری پڑھنی ہے تو میں پیچھلے تین سال سے آپ کو سلام کرلوں نظم کا ایک ٹھپڑا گفت بھو تمام خدا کی گھر مصطفیٰ کی صورت اترنے والا بدن یہی ہے اترنے والا بدن یہی ہے علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت اترنے والا بدن یہی ہے اولے قوالی ایک قوالی بول میں نلسے جو کہتے ہیں ادھر کی پیداونے میں اولے اگر مو نہ لیں شاہ پا علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت اترنے والا بدن یہی ہے رسول اکرم کے لادلوں میں بڑا رئیس ہے ادن یہی ہے یہ بات ہوئی نا یہ شاہباش 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 حضل آر خان کے بچے بٹھے ہیں میرے سامنے جیو میرا بچہ تیرا ہاتھ مجھا لے میرمانی باجان بڑی میرمانی باجان رین سیدر کی دال کا شکریہ علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت اترنے والا منوک ہے کماری کودے موڑے تو حچا تیرا نہیں بتا اس تو تیرے بوئی تو مروے نا علی کے گھر مصطفیٰ کی صورت اترنے والا پدر یہی ہے بڑا رئی سے ادر یہی ہے جھولی تے ہی کھلوتا تو اٹیپڑے گھردہ کبتہ را ملتان کبیر اللہ کھانے والا فرق ہے کوئی دوسر میرے تنادر دے وارث ہو اے جھولی تے ہی کھلوتا ماشد تے ہی اس پنسین دعا گریسا جنگل سمجھے تے بول پیا خراج لیتا ہے جو تیلہ اس کے ضرور شاہ زمن یہی ہے حسین کا بھی امام ہے جو والی کا بیتا حسین کا حرمہ کر بولا ہے حسین کا بھی امام ہے جو علی کا بیتا حسن یہی ہے میرے پاس پاکستانٹ کی ادائی دنیا کا پاتشاہ خطیم انتہائی پڑی لکھی شخصیت کبلہ کعبہ سرکار علامہ محمد عباس کونی ساتھ بڑے بھائی آنے میرے میرے سیئر اپورٹ پڑھا ہوئے ان سے ساری باتوں کے باوجود وہ کمال بھدرگ ہیں میرے لیے کوئی پڑاپنا بنتی ہے تو میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں اتنی بڑی لیچی شخصیت ہے وہ بیٹھیں مجھے سننے ہیں تو مجھے دیکھو مجھے پتے ہو مجھے سننے ہیں میں یہ بیت ان کی نظر کر رہا ہوں آپ دعا دے رہے ہیں آپ دعا دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ نہیں تو میرا گلہ کوئی نہیں آسا بیت میں کے ادھر کر رہوں حسن وہ ہے جو غلام ذاتوں کو خود کے خرپ دست دے دے مولا کی قسم حضر بھائی خوشامزی میں لائمت ہے کتنا بے ساکتا ہاتھ اٹھائے آپ کنا میرا سلام حصول کرے اب خوال میرا بیتا اب خوال میرا بیتا شاہد حسن وہ ہے جو غلام لازم کو حسن وہ ایک زندگی دتو علم میرا ساتھ ہے ملک کے خلاق حسن وہ ہے جو غلام ذاتوں کو خود کے گھر پتست دے دے حسن وہ ہے جو اپنے دشمن کو بس کلم سے شکست دے جائے ہیں دو میں ہم پچھو ہے اللہ سارے بلو سارے بلو ملک کے مالک بلو شفایت کو لیتا کسے لکھ کرنا سکتا مالک تو انطاقت نظامت قبول ممت کا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ کرتے ہو مالک قبول فرمانتا حسن وہ ہے جو غلام ذاتوں کو خود کے گھر پتست دے دے حسن وہ ہے جو اپنے دشمن کو بس کلم سے اللہ کرے یہاں پوچھا رہتا ہے اللہ کرے یہاں پوچھا رہتا ہے میرے پانی خیصلہ کمتا ہے سلام ہے آپ کو سلح کے بعد لوگوں نے مسورہ دیا شاہن کے حکم کو علی کے بیٹے کو شاہن بلاو شاہن کا خرار ایک تشتری میں رکھ کے پیش کرتا ہے کیا کہتے ہیں یا حسن لے لے گا یا حسن نہیں لے گا اگر حسن نے مخیراج لے دیا ہم کہیں گے حسن تمہارے باپ نے تو دنیا کو طلاق نہیں تھی ہم کہیں گے حسن تمہارے باپ نے تو دنیا کو طلاق نہیں تھی میں جانتا ہوں کہ یہ جملہ مشکل ہے مگر میں کیا کروں میں کمیر والے سات میں چار میں سے پڑھتا ہوں کراچی سات میں چار سو میلزیں بڑھتا ہوں میں ایک میلز کے لیے اپنا آپ چاہیے نہیں کر سکتا آپ تھوڑا سا یہاں سے یہاں آئیں تو جملے کا مدہ لے سکیں گے سات مرتبہ دنیا تخت حکومت کی شکل میں چل کے حسن کے دروازے پیائی حسن مجھے قبول کر غیرت مند حسن نے ٹھوکر مارکے کا نکل جا میرے دروازے سے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی جیسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے دروازے یہ ساندھانی لوگ ہیں نا یہ 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 داد آئیے آہ شاہ باش شاہ باش تو صدقے تو ہمیں پٹا تو صدقے جاؤں اللہ حکم اس مشکل وقت میں یوں بولنے والوں حسن جیو جی مولا خیر کر میری غیرت گوارہ نہیں کرتی جیسے باپ میں طلاق دی ہو وہ بیٹے کے دروازے میں بیٹھ جائے یہ حسن ہمارا تو فر لے لے گا یا نہیں لے گا نہیں لے گا تو ہم کہیں گے ہم حسن سلوئی نہیں کی مولا کو تکریفی اعلان ہو گیا حسن فلا تاریخ کو شام آ رہی ختم بالکل ختم گیا ساری کائنات نے اعلان سنا خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لیا خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لیا غیاب و دربار میں وہاں جا کے بھی تسلیم مزید کر لی پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دھید کر لی اردو بولے والو تم تو بولو پھر اس نے دل دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دھید کر لی حسن کی آمد کا ذکر سن کر بغیر موسموں کے عید کر لی حسن کی آمد کا ذکر سن کر حسن کی آمد کا ذکر سن کر اللہ کرے بھائیان یہ ہاتھ مجھا رہے آپ کا اللہ کرے تو بھی آپ کو ہاتھ جیو نہ کرنا پڑے یہاں رہی حسن کی آمد کا ذکر سن کر بغیر موسم کے عید کر لی بغیر موسم کے عید کر لی ترمزی پر آتا ہے میں رشتے میں آپ کا جھوٹا بھائی نوکر ہوں کائنات دول کے میرے تلی پر رکھو میں مصر کے بدلے کمور نہ کروں میں کروں کری تھا کفش بیشتا چوتیاں بنانے کا کام کرتا کوئی اٹھ کے گئے سکتا ہے پانی سید آتے ہیں بڑے بڑے علم آئے ہوئے بڑے بڑے مہدمی آئے ہوئے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تم ایک کمی کی بال کر رہے میں پوری ہے کمی تھا مگر اس میں کمی نہیں تھی تیری مردی تیری مردی بھائی ہاں تیری مردی بھائی کمی تھا مگر اس میں کمی نہیں تھی کمی تھا مگر اس میں کمی نہیں تھی میں سے یہ دکار کرن لگا دیکھا ہم ذکر حسین صاحب جتنی قیمت بنے منو اушہ تو خatinھی چاہتی اُونجنی دار چاہتی ہے غریب تھا کفش بیشتا چوتیاں بڑھانے کا قوم کرتا مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلانا ہت گئے ہت گئے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے آئے غریب غریب تھا کفش بیشتا چوتیاں بڑھانے کا نام کرتا مین میں اکھرے پانچھے میں دھو روکے سوکے مگر لگا کے علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا خبر مل گئی مولا شام آرہے گھر گیا جوتی سینے کا سامان تھا گھر سے باہر جانے لگا بیمی نے کہا خیریت کہاں جا رہا ہے اس نے کہا مولا شام آرہے میں نہر پہ جا رہا ہوں بیمی نے کہا مولا شام آرہے میں نہر پہ جا رہا ہوں کیوں اس نے کہا ماسون کی جوٹی سینی ہے سامان کو جاری پانی سے خوصل دیتا جیس کھلوتا پانی کا نبودھے نہیں کیتا ان کی پتہ جاری پانی کی اپلا آدھنا سامان کو جاری پانی سے خوصل دیتا ہے سامان کو جاری پانی سے خوصل دیتا ہے واقعہ سامان جائے نماز بھی شاہی شاہی خوصل دیا دو رکاب پڑھ کے جوٹی سینہ شروع کر پہلا ٹانکہ لگایا پھر شکر کی نماز پھر ٹانکہ لگایا پھر شکر کی نماز پھر ٹانکہ لگایا پھر شکر کی نماز بیمی قریب آگئی خیر تو ہے نماز پہ نماز نماز پہ نماز نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے بیمی سے کہتا ہے پرے ہٹ کجھے کیا پتہ میں کون اُس نے اگر زندگی تیرے گھر میں اُدھر گئی مجھے پتہ نہیں تو کون ہے کہتے ہیں آج حالات بدل گئے میں اثر امی ساکھ میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں جڑا بندہ اثر امی ساکھ میں بولے ہیں شوکر دادہ سلام مصہور کرے جنہیں نہیں سمجھے تو بولے ہیں بھائی ماتھی منزم ہے اُن نے کہا میں اثر امی ساکھ میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں زمین کو جنل سمجھ کے بیٹھا ہوں سانسوں کی سلسلت میں اُسی کے صدقے میں جی رہاں پڑھا پرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالیں ہاں 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 سلام ہے بھائی دا عقیدوں کو بھی سلام ہے میرے یار کو بھی سلام ہے اور میرے پتروں نے شاہر آبادوں ساتھوں کو دوحہ گنری پرشتے آتے ہیں پورا مصر آدھرہ دویا باچا فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالیں سی رہا ہوں فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے موقعی ختم فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالیں سی رہا ہوں آخر وہ گھر لیائی کیونکو تا گھر لیائی کیس براہ دا نہیں فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملے حسن کی نالائن سی راؤں کس لے گا بس فرشتوں سے ملتا لے گا یا کوئی لنگا شگر بھی بینی سے گزہ کوفر نبا خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی حسن سے جو کچھ ملے گا دوں گا پتور سے کہ میں صدقے اللہ اللہ راضین عکم تیرے بورے ہوگا تولہ تمہیں زش جو لہو بیٹی ہیں آنی دیاں میں پڑھتے ہونے تو وہیں بٹھا دو اس بچے کو وہاں مسائف پڑھ ہاتھ پکڑ کے وہیں بٹھا جو اسلوب ہیں ذاکری کے جو قانون ہے ذاکری کا اس کے مطابق مسائف آج کی مہدیس کا وہ مسائف جو آج کی مہدیس کا خاصہ ہے قبلہ بابا سرکاری علامہ محمد عباس کو مسائف پڑھیں گے انہی کا حق ہے بس میں گن کے چار 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 منٹ ایک جملہ جو حکم ہوا ہے اسی تعمیل میں پڑھ مجھے کہا یہ گیا ہے کہ انہوں نے حسن کے بابا کا مسائف پڑھنا جو حسن کی امہ کا مسائف بابا امیر ہی انفر بھی جیسے کل ہاتھ آئی تھے سینے تھے نہیں لگا ہے سلام اینہ بزرگان دھیانے پڑھتے ہوں میں جا چاہتے ہیں کی گرمی کی حالہ درد کی کی بھی آئی 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 اللہ حافظ میں تو ہم پہلے در سینے میں میرے باد جیسے وندر پڑھنا ہے میں انہوں نے بڑا بھی را سمائی چودہ گوان ہے چار یا پانچ منٹ کوئی میدا کرنے مرماؤنی کہ میں ہمیں مطمئن میں اس گردہ حسن ہوں جتنی عزتی نا فیرہ میں دیتی ہے امام مسندی مائنہ ترازی ہو میں میری مجبوری یہ ہے کہ میں غیر سی جاتے ہیں باست نے مجھے کہا ضرور ہے لیکن میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت پڑھنا جب کوئی مجھے کہے کہ تو ہمیں ہمیں اس کہیں لیکی اممہ کے مسائل پیلولفہ جب میں کیا پڑھوں کیا بتاؤں کس کس نے کتنا مارا ہے چلو اجدہ ہاتھ نہیں روپنا ہوں چھوٹی ہوں رونا روپنا یہ اپنی مردی ہے میں علم جھت بھئی کھڑا ہنا میں نکھا نہ رپڑے آج کی پوری رات گوفے کی گلیوں میں چادر اتار کے ایک ہاتھ بے روپے رکھے دیوانوں پہ ہاتھ رکھ رکھے چلتی رہی ہے بطول اور کہتی رہی ہے بابا میرے بچوں کا کیا جن ہاتھ مارے گھر ہاتھ مارے گھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آجی بہسے صاحب آپ نے ہوجی حکم تو کر دی رہی ہے کہ بڑی شہر علی کا مسائب سنائیں اب آپ مجھے بتائیں کون سا مسائب سناؤں کیا بتاؤں کس قسمیں کتنا مارا ہے ایک روایت آدھر میرد کے ٹکڑا دو میرد اس کی تشریف اسی پیاد کی اس پر وہ تمام کروں گا میرا امرادگی رہے گئے مولا اس نے مرکہ ابن ابداللہ نام کا صحبی ہے علی کا کتاب کا نام ہے الحجوم اللہ بیت فاطمہ اور فضل بھی بندہ انتوں نے شیعہ ہوئے نا ان کتاب کے نام تھی ماتم کرنا چاہیے گا کتاب کا نام ہے فاطمہ کے دروازے پیراش چلو پیچھے روایت ممیر ماتم نے کرے گئی مرے زہرادے راوکانو حسین کی ماری وہ اپن دا واسطہ ایک واری ہر منہ ہاتھ مارے موکنہ ہی میری مہین اللہ حافظ کتاب نہ روئے اور چیخہ مارے کے روگڑا دے موکنہ ہسین دے راڈی راڈی ہاں یہ ہیو ہماری تا ریدا یہ میں ہاتھ مارے آئے بھائی نا حسین کی مان دینزدی میں لمحہ مذہب نہیں پڑھو موکنہ ہی میری لوگ ہی دھائی طرح میٹمین میں کی میں کہتے کتاب دنا ہے الحجون اللہ بیت فاطمہ فاطمہ کے دروازے پیراش صاحب کتاب کہتا ہے ورکہ اپنے عبداللہ نام کا صحب ہی علی کا ورکہ کہتا ہے کن تجار اللہ علی ابن عبی طالب ورکہ کہتا ہے مدینہ میں علی کی اور میرے گھر کی دیوار ایک تھی بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفنو گئی تو انہوں نے گھر دینا کوئی نہیں ایمانہ نصر بیٹی ہیں ہمارے گھر مرتی ہیں ان کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفنو گئی اور انہوں نے پہلی ماری پہ آدھا پہ یہ ٹھو لے کے ممبر تو لے کے میرے ناظرے ممبر تو لے کے باہرانہ آخری مات میں تک جنہیں سنی بیرائے انہوں نے اپنی مدیوں ہائے کریں نہ کریں جنہیں معاشی ہیں انہوں نے حسین کی مادہ راستا ایک ہتھی سینے سے ماری تھے ہائے کریں برکہ کہتا ہے حسین کی ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی آدھی رات کو علی روتا تھا آدھی رات کو علی کے رونے کی آواز پتہ نہیں کیسے ہونے ہیں علی جیسا بہتر شاہ باش یو حکی مات اللہ یو حکی مات اللہ برکہ کہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا اے سائیدر میں نے ماف کرے ہے برکہ کہتا ہے برکہ کہتا ہے جس وقت علی روتا تھا اس وقت چونک پہ بیٹھ کے مسلمان ہستے تھے جس وقت علی روتا تھا تیری مردی میں جا رہا رو نہیں رو تیری مردی جس وقت علی روتا تھا اس وقت چونک پہ بیٹھ کے نہ حق نہیں بھی تو میں تمہیں حق پڑھنے بیٹا حسنہ غادی رو راست نہیں میرا بیٹا حسنہ کہیں غادی رو راست نہیں نہ میں نے پوچھتے نہ حسین کی مات اللہ تو حسنہ کیا سے تمہیں جمعہ پڑھنے برکہ کہتا ہے جس وقت علی روتا تھا چونک پہ بیٹھ کے مسلمان ہستے تھے ہس ہس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا شاہ اللہ ہشیئی ہے انہوں نے جیدی ہونا ہائی مرکلی برکہ کہتے ہیں جس وقت علی روتا تھا چونک پہ بیٹھ کے مسلمان ہستے تھے ہس ہس کے جی بھائی جان کدھانے روئے اللہ ہوا حبر ہس ہس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی مستور کو مارا اس نے ہمارے مردوں کو تلوار سے مارا ہم نے اس کی مستور کو نبی تماشوں سے مارا کبھی تانیانوں سے مارا کبھی جنتی ہوئی لکڑیوں سے مارا کبھی تونٹے ہوئے ہوئے جی ہے انعادت ہے انعادت خیلی ہاتھ اٹھاؤ اجازت دیتے ہیں چھوٹے خائدو اب سید آلی اور میں نوکر کی اولاد ہوں لا اعلی اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ رسیل رسول اللہ و خلیبوتو بلا فضل مرتے ہوئے کلمہ نظیب نہ ہو اگر میں تیرے اڑھانے کے لئے چھوٹ بولوں چالیس بندے چھے آٹھ تازی آنے تھے دیر ساری لکڑیاں تھیں آگ لگانے کا سامان تھا دیر سارے بندے بطول کے دروازے پہ محمد کا فاتحہ پڑنے آئے نہیں آتا ماتا نہیں آتا ماتا سبھی جگر کچھ مجھوں یہ بہتوانا باہر سے دبایا بطول نے اندر سے دبایا ایک بندہ کہتا مجھے بطول ہوا ہاتھ مدر آیا فاہا خستو سو تا کن خوز بطول کے ہاتھ پہ تازی آنے آمارا بطول کے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا میں نے اس ہاتھ پہ تازی آنے آمارا جی 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 تیاری اگر 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 اگر